مرانا صاحب ایک بڑی دگھت گھٹنا اودیپور میں ہوئی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس گھٹنا کو کیونکہ آپ نے بھی نپور کے معاملے کو لے کر پردرشن کیا تھا حالانکہ اپیل بھی کی تھی کہ اب نپور کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو اب کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس گھٹنا کو جس طریقے سے ہتیا ہوئی یہ جو ہتیا ہوئی ہے یہ تو جگن یا پراد ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے جتنی مذہبت کی جائے وہ کم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت جو بھی کرتا ہے قانون میں نے بار بار یہ بات کہا ہے کہ قانون کسی بھی حالت میں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو ناسمجھی بھرا کام کیا ہے یہ نااقبت اندیش لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پورے دیش میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے جو احتجاج کیا جو دھرنے پردرشن کیے جو گولیاں کھائیں لاتھیاں کھائیں اور جیلوں میں گئے ان سارے لوگوں کی محنت پر ان لوگوں نے پانی پھیرنے کا کام کیا ہے تو اس کی جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہے میں تو کہتا ہوں کہ اشوگ گیلوت کو استیفہ دے دینا چاہیے اور فوری طور پر ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ یہ لوگ میرا ماننا یہ ہے کہ اس قسم کا اپراد ہندو سائٹ سے بھی اگر ہوتا ہے یا مسلم سائٹ سے ہوتا ہے دونوں سائٹ سے رام کے نام پہ یا کسی نام پہ اگر ادھر سے لنچنگ وغیرہ ہوتی ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو برائی کہنا ہماری ذمہ داری ہے تو مسلمان نے اگر برا کام کیا ہے خراب کام کیا ہے یہ غیر اسلامی فیل ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے جو ان لوگوں نے کام کیا ہے اسلام کے نام پر تو یہ اسلام کو بدنام کرنے کا کام ہے مولانا صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اسے گھٹناوں سے ہندو مسلموں پانسلہ بڑے گا اور جو روج مر رہا ہے جندگیوں سے فرق آئے گا نہیں یہ تو ان لوگوں نے کوشش کی ہے ان لوگوں نے کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے دانستہ یا نہ دانستہ یہ اس کا آلے کار بنے ہیں ہندو اور مسلمان کھائی کو اور بڑھانے کا کام کرنے کا کام کیا ہے ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے ہندو مسلم نفرتیں پیدا کرنے کا کام کیا ہے اس کے لیے مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ جو آج ادھائپور میں کانڈ ہوا ہے اس کے لیے میں دل سے ہندو سماج سے بلکہ تمام پورے ہندوستان سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے سماج سے کسی نے یہ اپرات کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم میں نے کیا ہے مجھے سزا ملنی چاہیے میں شاید انہیں روکنے میں ناکام ہوا ہوں میں کہیں سمجھانے میں ناکام ہوا ہوں میں کوئی نہ پولٹیکل لیڈر ہوں نہ دھرم گروہ ہوں میں ایک عام ہندوستانی ہوں اور عام ہندوستانی کی حیثیت سے میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں میں ان لوگوں کی مخالفت کرتا رہا ہوں جو گوہتیا کا کام کرتے ہیں گوہتسوری کا کام کرتے ہیں میں ان لوگوں کی بھی مخالفت کرتا ہوں مذہبت کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ اس سے ہندو مسلم منافرت پہلے کا کام ہوتا ہے اور میں جب گوہتیا کے لیے روکنے کا کام کرتا ہوں تو یہ انسان کی ہتھیا کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ دوسرے لوگ اور پھر کس بے غیرتی کے ساتھ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی نمائش کیمرے کے سامنے کی ہے بے حد شرمناک ہے نپن شرمہ کی مخالفت قانونی طور پر جتنی کی جا سکتی تھی تمام لوگوں نے کی ہے تمام علماء نے کی ہے تمام دانشوروں نے کی ہے اور نپن شرمہ نے معافی بھی مانگ لی ہماری نپن شرمہ سے یا ہندو سماج سے یا پولیس سے یا شہاسن سے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں یہ ہماری ناراضگی صرف ایک مردہان منطری سے ہے کہ نپن شرمہ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی اپرادی مانا لیکن نپن شرمہ کے خلاف جو حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے تھی نرین بودی نے وہ کاروائی نہیں کی ایسا تو نہیں آپ نے دھرنا پدرشن کی آپ نے کی اپیل کی کہ دھرنا پدرشن کریے لوگ سڑکے پائیے تو اس سے موٹیویٹ ہو کر کہیں لوگوں نے یہ گھٹنا کو انجام نہیں نہیں میں تو احتجاج کرنے کی بات کر رہا ہوں احتجاج کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے دیکھا میرا احتجاج کیسا تھا شانتی پوروک احتجاج ہونا چاہیے ہمیں کسی کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہیے ہمیں اپنے شہر کے میں شانتی بنائے رکھنی چاہیے اور کسی کا قتل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اس بات سے بے خبر ہیں میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ مسلمانوں کے خاص طور سے سب سے بڑے دشمن ہیں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کا کام ان کی وجہ سے ہوگا تو مسلمان دشمنی اگر مسلمان کر رہا ہے یہ زیادہ بیانک ہے اور ان لوگوں نے جو اس درزی کا بھی فیل دیکھئے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ناپ لے رہا ہے اگر وہ مسلمان سے نفرت کر رہا ہوتا تو دکان پر نہیں چڑھنے دیتا کہتا کہ جائیے کہیں اور سلوائیے اپنے کپڑے وہ تمہارا ناپ لے رہا ہے تمہارا کام کر رہا ہے اور تم نے کہاں سے وہ جگر لے کے آئے کہ تم نے اس کا گلہ کھٹ دیا جس کی جتنی ردہ کی جائے ہم شرمندہ ہیں کہ اسلام کے نام پر اس قسم کی حرکت ہوئی ہے اور میں حکومت راجستان سے یہ مان کرتا ہوں حکومت راجستان میں میں دیکھ رہا ہوں مسلسل اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور حکومت جس سختی سے کام کرنا چاہیے اس سختی سے کام نہیں ہو رہا ہے اشوگہلت کو اس معاملے کو لے کر اپنی ذمہ داری مان کے استیفہ دے دینا چاہیے موسیقی موسیقی